جو اللہ کے نور کی مثال ہے نا جس چراغ میں جلائے جاتا ہے جس میں تیل ڈالا جاتا ہے وہ تیل ہے جو زیتون کے مبارک درخ سے نکلتا ہے پھر اس کا بیج نکالیں گے اس طرح مشین میں ڈالتے تھا بیج سمیت میں سمجھتا تھا اس کی ٹہنیوں سے کوئی تیل ویل نکلتا ہے اس سے کچھ نہیں ہے دنیا کا سب سے بہترین تیل ہے جس کے قرآن نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے کافی کا پودا اورے باپ رے باپ تو کیسے نکلتی ہے کافی سمیس نیمو ہے بھائی دیکھ لو یار کیا خاندانی نیمو ہے یہ کھاتے ہیں نا یہ یہ شگر والے بنھے کے لیے ہوتے ہیں یہ زیتون کا تیل آپ لوگ کہاں نکالتے ہیں انہوں نے کہا کہ پشاور میں ایک فیکٹری ہے وہاں پر آلیو آئل تیار ہوتا ہے ابھی ہم ایک فیکٹری والے سے رابطہ کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جانا سیدھا کراچی ہے تو ہم نے کہا پشاور سے ہی ہوتے ہوئے چلیں تو موسم بھی ہے زیتون کا تو ابھی ہمارا اگر فیکٹری والے سے رابطہ ہو گیا تو بالکل جو اوریجنل آلیو وائل ہوتا ہے ایکسٹرا ویژن اور جو بالکل تازہ تازہ اگر ہمیں فیکٹری والے سے رابطہ ہو گیا ہم یہاں سے نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں کا میں ویلوگ بھی بناوں گا اور میں ارادہ کروں گا پھر آئندہ ہم اپنے لیے زیتون کا بھی منگواتے ہیں تو وہی سے منگوائیں بالکل اپنے سامنے جب تک پاکستان میں آپ اپنے سامنے کوئی چیز نہیں نکلواتے نا پاکستان میں میں سمجھتا ہوں آپ بروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ سچی مچی کا ہے یا جھوٹی مٹی کا تو یہ اچھا ہمیں ایک فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ اب آپ دیکھیں یہ ایک ایک درخت کو کتنے ویلیو دی جا رہی ہے جو امبیسیڈرز ہیں انہوں نے لگایا یہ امبیسیڈرز ہے ایکٹریز ہائی ڈیکنیٹری پرسنیلز ہیں کوئی مرسل کی آتے ہیں اچھا اتنی عزت میرے خالت دنیا میں کسی درخت کو نہیں ملتی سر یہ آپ کی بات بلکتی ہے جو رہتا ہے نا اس کے ساتھ منسلک ہونے سے میں سمجھ دوں کہ مجھے شاید کبھی نہ مل پاتی جبنی اللہ نے دے دیا صحیح ہے اور میرے لئے یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں گر نا آپ کو ٹی وی پر سننا تھا آپ کی محبت ہے اب ہم جی نکل رہے ہیں زکرین کے باہات کی طرف یہ لگے ہوئے زیتون آپ دیکھیں یہ بلیک بھی ہیں اور گریپ بھی ہیں یہ کب تک پورے ہو جائیں گے یہ کب تک تیار جائیں گے ساتھ پورے ہو nails اور ساتھ میں ان میں پارتھا ہے اس نےigوا ولاب کیا بکت کر tau اس کو دیکھن ساتھ پار کے ساتھ purchasing چک کا عدد چوٹا ہے اس کو ہم آئل ورائٹی کہتے ہیں اس کا صرف تیل بنا سکتے ہیں اس کا دول شماiren اگر آپ چاہیں تو آئل بھی نکال سکتے ہیں چاہیں تو اچار وغیرہ بھی تو یہ کب پکنے کے اس پر آئے گا ڈاکٹر صاحب پچھوکا یہ یہ تو آپ کو میں دکھاتا ہوں تھوڑا سایستر پانا پڑے گا صاحب آپ کی اسپیشلیٹی کس میں ہے میری صاحب یہ اولیو میں سمجھ لیں میں سات آٹھ سال سے اسی کے ساتھ لیا نہیں تو آپ نے کیا یونیورسی میں کیسے ہارٹی کلچر ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے اورچرڈ پلانٹ ہیں فروٹنگ پلانٹ ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں اچھا لائک مینگو سیٹریس بنانا اچھا صحیح یہ سر دیکھیں یہ تھوڑا بڑے سائز کا ہوتا ہے یہ اس کا دورہ استعمال ہوتا ہے اچھا کھانے میں آپ پائل نکال لیں گے وہ بھی اچھی پرسنٹیج ہے اور اگر اس کو پریزرگ کر لیں تو اچار پکل کھانے کے قابل ہے بھی یہ تو بہت کڑوا ہوگا سر یہ اگر آپ چکھیں نا چارک منٹ آپ کا موہ شاید کڑوا رہے ہیں اچھا اچھا چیک کریں کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھا نہیں ہم نہیں چیک کر رہے ہیں کڑوا ہے تو صحیح یہ گرین ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے نہیں نہیں ہمارا آلیوز بھی نہیں گرین ہوتا ہے رائپننگ سٹیج بھی بلیک ہوتا ہے جو آپ کو کھانے کے لیے ملتا ہے وہ گرین سٹیج والا ہوتا ہے کچھ لوگ خاص کر فی میل سیکشن سے بڑے مجھا آتے ہیں بلیک ہوتا ہے بلیک ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے آپ کا جو ویلیو ڈیشن بلیک ہوتا ہے وہ گرین سٹیج کی ہوتا ہے اس کو ٹیننگ کر لیں کلر کر لیں تو ہوتا ہے جب یہ بلیک سٹیج پہ جلا جاتا تو آپ اس کو اچار کے لیے استعمال ہی کر سکتے ہیں تاب تو آپ اس میں پن لگائیں گے نہ اندر سے وہ ہوتا 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 ہے پل پیاں نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیننگ والے فیکٹر سے بچنے کے لیے آپ کو ٹیننگ ہوتا ہے آپ کو ٹیننگ کیوں چاہیے آپ کو ٹیننگ کی کیوں چاہیے بلک ٹیننگ کی بلیک ہوتا ہے یہ مارکٹ بارک کھانے کے لیے بلیک بھی ملیا ہے وہ بتا رہی کہ ٹیننگ ہوتا ہے ہم نے اس میں پاس رنگ کیا ہوگا ہے رنگ کیا ہوگا ہے جب بھی دنیا کی نعمتیں دیکھو جنت کا تصور کرو اللہ میاں نے کہا بس کبیرہ گناہ چھوڑ دو آخرت میں اس سے کروڑھا گناہ بہتر جنت دوں گا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئی آتکم فرمایا اگر بڑے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو کے چھوٹی مٹی خطائیں معاف کروں گا ندخلکم مدخلن کریما عزت والی جگہ پہ داخل کروں گا جنت میں یہ سب مل جائے گا آخرت میں اس سے کروڑھا گناہ بہتر صرف کبیرہ گناہ چھوڑ دو فرض نماز قضا کرنا چھوڑ دو فرض روزہ قضا کرنا چھوڑ دو ماباپ کو ستانا چھوڑ دو زنا چھوڑ دو شراب چھوڑ دو داڑی کٹانا چھوڑ دو عورت پردہ کرنا شروع کر دے یہ چند موٹے موٹے برائیاں ہیں جن کو چھوڑ دو بس بہت زیادہ لمبا چوڑا مشکل دین نہیں ہے لیچی کیا ہوتا ہے جو اتنا بڑا سا ہوتا ہے ہرے رنگ کا خاکی کلر کا نا لال بھی ہوتا ہے رنگ اس کا خراچی میں اتنا نہیں ہے یہ ہے مگر بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے میرا خیال ہے یار آپ نے وہ پشاور کا جہاں سے زیتون نکلتا ہے یہ پس مارا ہے کہ ایک مہنے بعد جو ہے نا ابھی پھل آئے نہیں ہیں ایک مہنے بعد جو آنا آپ کو اچھا مل جائے گا اچھے قوارٹی آنا مل جائے گا لیکن یہ کچھ ہے تبا سا ہم دیکھ کے تو آ جائے نا ہمیں اندازہ ہوگا تھوڑا سا نکلوا لیں گے اس سے تو اچھا ہوگا جو پیکنگ کو آئل آ رہا ہے اس سے تو کافی اچھا ہی ہوگا یہ دیکھو یہ کیا لگا ہوگا ہے چکوترہ گریپروٹ جسے کہتے ہیں ڈاکٹر بھی وہ کہتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے کھاؤ اس کو شگر کے لیے ابھی اور بڑا پکانی ہے یہ تو کچھا بھی کھایا جاتا ہے اتنا یہ جی ڈیم ایس ڈیم کا نام کیا ہے خانپور ڈیم خانپور ڈیم خانپور ڈیم ہم اس میں تو بڑا مزا آتا ہوگا یہ کس وقت کھلتی ہے کبھی 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 آئے تھے بہر ہوتی تھے سلتو مزا اسی میں نہیں ہم اپنی لانچ نہیں لاسکتے اس میں کوئی کشتی لاسکتے ہیں ہم لوگ اپنی آہا سر آپ بتائیں تو کال کرتے ہو آیا آتی یہ نا اچھا چلو ہم کال کیے بغیر آگیا بچوں کو بچوں کو بٹھانے کے لئے سارا زیتون کا یہ دیکھیں پھل اوہ ماشاءاللہ سب زیتون لگا ہوئے تو یہ بلیک ہونے کے بعد اترتا ہے اسی طرح بن جاتا ہے اس کے پکنے کا موسم کیا ہے ابھی بس اس کا ایک مہینہ رہ گئے ایک مہینے بعد فل پک جائے گا یہ اس طرح بلیک ہو جائے گا تو پھر اس کے بیج نکالیں گے اس طرح مشین میں ڈالتے تھے ہر چیز سمیت اچھا میں سمجھتا تھا اس کی ٹہنیوں سے کوئی تیل ویل نکلتا ہے اس سے کچھ نہیں ہے اس کا یہ دانہ ہے یہ دیکھ بڑ ہو گیا دنیا دنیا کا سب سے بہترین تیل ہے جس کی قرآن نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے قرآن میں زیتون کے بارے میں کیا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن تُورِ سَيْنَاءَ تَمْبُدُ بِدْدُّهُنِ وَصِبِغِلِّ الْآَقِلِينَ اللہ نے اپنے جو پھل اور پودے ہیں ان کی نعمتوں کو الگ سے بیان کیا قرآن میں اس نے اتنے درخت پیدا کیا اس میں اللہ نے زیتون کو الگ سے ہائلائٹ کیا ہے اللہ کہتے ہیں ایک درخت ہے جو تورِ سینہ میں زیادہ پیدا ہوتا ہے جو تیل لے کے اکتا ہے اور اللہ نے اپنی جو مثال دی ہے وہ بھی زیتون کے تیل سے دیا اللہُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاعَ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نور کی مثال ہے جو چراغ میں جلائے جاتا ہے جو اس میں تیل ڈالا جاتا ہے وہ تیل ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے نکلتا ہے یہ آپ سے بہت پیار کرنے والے ہوگے جاتا ہے ہمیں تو نہیں بتا تھا ہم تو اتفاق سے آ رہے ہیں ہمیں تو نہیں بتا تھا یہاں ہمارے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں کونے کونے ہیں پاکستان مربان میں جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے کون سے مرچ کالی مرچ اس میں مرچ کیسے لگتا ہے اس میں دانے لگتے چھوٹے چھوٹے پھر اتار گفشک کرتے ہیں اچھا کمال ہے کالی مرچ کا تو ڈائریک دانے نکلتے ہیں کالی مرچ کے کوئی چھوٹی اسی چیز ہے اس کا درخت اتنا موٹا آپ کیا کہہ رہے تھے بھائی یہ کیا کہہ رہے تھے صاحب کے بارے ہم بتا رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانا ہمارے ساتھ لازمی کہا ہے بار بار مجھے کان کر رہے ہیں مولوی صاحب سے بول گیا میرا صاحب جو ہے آپ کا بہت زیادہ فین ہے بہت زیادہ فین ہے ہم زیادہ آپ کے بہت زندگی تو ان کو ہمارا یہاں آنے کا بات پتا چلا ہے یہ میں نے بولے کہ مفتی صاحب آیا ہے رات کو تو انہوں نے بولا نہیں بغیر اجازت کیسے آگئے نہیں نہیں وہ کیا بولے گا یہ تو بہت خوش ہوگئے یہ فالسے کے بودے ہیں یہ فالسے کے بودے ہیں کافی کا پودا اور باب 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 تو کیسے نکلتی ہے کافی اس میں سے ہمی اس کندازے نہیں ہے لیکن وہ لوگوں نے لگایا ہے بڑے لوگوں نے تو ڈائریکٹ اس کو پتےوں سے میں رکھا لے کچھ یہ کھا کے دیکھوں تو کافی کا مزہ آئے گا چیک کر لیں کافی کا تو بالکل مزہ نہیں آیا یہ امرود کچھا ہے سارے پھول ابھی کچھے ہیں یہ بھی زلطون ہے اب آج یہ ہے یہ سارے موٹر زلطون ہے یہ فالسے پودے بندے نے لے سے بڑے شور سے ہاں یہ پنجاب کے بند تھا بڑے نام سے پھول یہ امرود تو پک گیاں نہ دیکھو یہ کھا لو یہ تو کھانا چاہیے یہ تو پک گیاں یہ بہت پکا ہے لیکن یہ اتنا پکا ہے کہ مزہ نہیں آگا اس کو کھانے میں پکی گئے یہ تھوڑا سا کچھا ہوتا ہے یہ تو بڑا میٹھا ہے تو بڑا میٹھا واہ مزے گا بھائی موڑا کھائیں بہت میٹھا ہے مزے گا یہ موٹا والا نیبو اس میں ترشی ہوتی ہے چور بڑا ہوگا نیبو ہے بھائی دیکھ لو کیا خاندانی نیبو ہے یہ جب پھل پکے ہوگے پھل پکے ہوگے پھر مزہ ہوگا یہ بیر کا پودر ہے اچھا بیر کا پودر بیر کا درخت ہاں 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 اچھا ہاں چلیں گے اب وہ بلا رہے ہیں ہاں یہ دیکھو چکو اترہا یہ کتنا اچھا لگتا ہے اتنے موٹے موٹے پھل آہا جنہاں یہ تو تیار نہیں ہے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ کھا کھاتے ہیں نا یہ تیار ہے تو یہ شگر والے بندے کے لیے ہوتے ہیں خیر اللہ کا شگر ہمیں شگر تو نہیں ہے لیکن کیسے بھی کھانے چاہیے کھا لینے چاہیے اس میں کیا کوئی گورنمنٹ نہیں ہے ایک اور نکال لیں ہمارے ساتھی بہت ہے اور بڑے خونخوار قسم کے ساتھی ہیں یہ کیسا ہے وہ زیادہ پکھا ہوا لگ رہا ہے یہ کیسا ہے یہ ہے ویٹیمین سی تو ملے گا ہمیں کمس کم یہ دیکھو زندہ بات یہ ٹائٹ ہو گیا یہ ٹائٹ ہو گیا دوسرا اکا ہو رہا زندہ بات ٹائٹ ہو گیا یہ آڑو کا پود ہے یہ جامن ہے جامن تو بہت پھل پیدا ہوتا ہے جب موسم ہوتا ہے اس کے جو جامن کی گھٹلیاں ہیں نا اس کے پوڈر سے حکیم لوگ شوگر کی دوائیں بناتے ہیں اگرچہ آپ کی شان کے لائف تو نہیں ہے بھائے وہ دوپیر کھانے کا بول رہے ہیں ہم لوگ دیر ہو جائے گی ہم نکلیں گے پھر کبھی انشاءاللہ یار ان سے کہا اگر جلدی ہو جاتا ہے نا جلدی نہیں کر سکتے جمعہ بھی پڑھتے ہیں جمعہ بھی ہوتا ہے اچھا ادھر جمعہ بھی ہوتا ہے پہلے کون ہے بہت زیادہ اسرار کر رہے ہیں جمال صاحب کا بیٹا ہے آپ جس کے فارم میں ہمیں لے کر آئے ہو آپ کو یہ نہیں پتا یہ کون ہے کس کا یہ اس کا فارم نہیں ہے وہ دوسرا فارم والا ہے یہ بھی آپ کو دوہتے ہیں یہ بھی انہوں نے بھی کام تقاضی ہو اچھا اکرام صاحب نے یہ کہا ہمارے امیر ہیں جی مرانا بشری صاحب امیر صلی اللہ علیہ وسلم عمر رہی خبر اتاقت ہے خبر اتاقت ہے اوری مفتی بشری صاحب اسلام علیکم خواہ دے حمدللہ قیقے سنطبہ ٹھیک ہے وہ پتھان ہے بھائی سنطبے یہ ملیخہ ہمارا دیر ہو جائے گی ہمیں یہ کرنے کا تھا آپ کا کون سا فارم ہاوس ہے یہاں پر یہ جس میں ہم رہتے ہاں 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 اس کو رہ شیل دیتا ہے جی 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 تو آپ آپ خود کہاں ہوتے ویسے موسیقی